اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے موبائل میں دو واتس اپ کیسے یوز کریں گے بینہ کوئی تھرڈ پارٹی ایپ کا تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لاش ٹک دیکھتے رہیں تو دیکھئے کرنا آپ کو کیا ہے کہ آپ کو اپنے موبائل کے سیٹنگ میں چلے جانا ہے اور اس سیٹنگ کو آپ دھیان سے دیکھیں گے ہم جو آپ کو سیٹنگز بتا رہے ہیں وہ ریڈمی کے فون میں بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے دوسرے موبائل میں کوئی اور سیٹنگ ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو چلے جانا ہے اپنے موبائل کے سیٹنگز میں جیسے آپ اپنے موبائل کے سیٹنگز میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ایپس کا اپسن تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایپس تو ایپس پہ آپ کو کلک کرنا ہے ایپس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے dual apps 1, 2, 3, 4, 5 نمبر پہ آپ کو مل جاتا ہے dual apps تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو چلے جانا ہے dual apps پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ dual apps پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے create یہاں پہ create کا option تو آپ کو create پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو recommended دکھ رہا ہے تو whatsapp یہاں پہ دکھ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے whatsapp پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ whatsapp پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ dual apps کا option دکھ رہا ہے تو اس کو آپ کو یہاں سے enable کریں گے اور enable جیسے کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہے dual apps for google service creating dual apps required working with google service create a dual apps for google service یہاں turn on پہ click کریں گے جیسے آپ یہاں پہ turn on پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کا dual app create ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ back آ جائیں گے اور back آنے کے بعد آپ اپنے موبائل کے display پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ دو وٹس اپ آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد آپ اپنے موبائل میں دوسرے موبائل نمبر سے اپنے فون میں دوسرے موبائل نمبر سے اس پہ جو اکاؤنٹ وٹس اپ کا بنائے جاتا ہے اس طرح سے create کریں گے اکاؤنٹ اور آپ کے موبائل پہ اکاؤنٹ یہاں پہ بن کر ready ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنے موبائل میں دو وٹس اپ use کر سکتے ہیں اور اس کا یہی process ہے اگر یہاں پہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا